سلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو میری یوڈیوب چینل ایل ایف کبرز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آگے آگے سردی آ رہی ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے تھوڑی سی انفرمیشن دینی تھی دانے کے حساب سے کبوتروں کی ٹائمنگ ہوئے تو فرنڈز ابھی ڈیٹھ دو بجے کا ٹائم ہے تو ابھی میں نے کبوتر کھولیں تو ابھی یہ دیکھیں ٹاپر شاپل گارے سے دو اوپر ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک یہ بیٹھ رہا ہے وہ دو اوپر پھر رہی ہے دیکھیں فرنڈز تو میں ان کو چھیڑتا نہیں ہوں یہ خود ہی جیتنا بھی اڑھیں تو اڑھیں ان کو زبردستی نہیں کہ یہ آپ کو پتا ہے آج کل دن چھوٹے رات باہر رہ جاتے ہیں پھر مسئلہ بن جاتا ہے فرنڈز پانی شانی رکھا ہے ان کے لئے فرنڈز یہ سلیٹے کبوتر کا شوق کریں اور بھی کبوتر دکھاتا ہوں چلے میں آپ کو کبوتر کا شوق کراتا ہوں تو فرنڈز اپنے اظہار کیجئے ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیے کہ ٹھیک ہے فرنڈز جیسا کہ آپ کو پتا ہے اکیلے بندے سے ویڈیو تو نہیں بنتی پوری سنبھالنا آپ کو کبوتروں کا شوق کرانا سے چلے ایک ہاتھ میں میں کیمرہ پکڑ لیتا ہوں اور ایک ہاتھ میں آپ کو کبوتر کا شوق کراتا ہوں فرنڈز یہ رکھیں یہ سلیٹا کبوتر ہے تو مجھے ضرور ٹھیک کا کیسا ہے تو فرنڈز آج جائے میں نے جانا بھی تھا وہ سٹینڈ لینے کیمرے کے لیے یہ میرا کسیل پیر ہے اور یہ اور فرنڈز میں آپ کو دانے کے حساب سے بتانا ہے تو آج کل آپ لوگ کھل کھل نارمل دانے ڈالیں کیونکہ سردیوں کا موسم ہے یہ میں آپ کو دیکھتا ہوں فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ابھی دانہ لے کر آئے ہوں بزار سے دھوکے ابھی میں نے رکھا اس کو خوش کھونے کے لیے تو اس میں باجرہ ہے گندوں میں چھنے ہیں موڈ ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں سردیوں کی جیسے موسم آ رہا ہے تو فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل سردیاں آ رہی ہیں تو رات کے وقت آپ لوگ ڈھکا نہ کریں آپ لوگ ہفتے میں ایک دفعہ کبوتروں کو بروفن سیرپ پانی میں ڈال دیا کریں ایک ڈھکا بروفن سیرپ کا ایسی کنالی میں ڈال دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھاپے شاپے لگاتے رہنگے آپ کو کوئی کسی قسم کی آپ کو دکت نہیں محسوس ہوگی یہ دیکھیں دانا شاہنا ماشاءاللہ کیسے خوش چیزیں کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے فرنڈز یہ ایک بچہ ہے یہ ابھی زیرو کلیک ہے تو آپ لوگ اس کا شوق کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا تو بتائیے آپ کیسا ہے یہ شوق کریں فرنڈز یہ دیکھیں ابھی بچہ ہے بالکل گول کیا ہے اور آپ کو باقی بھی دکھاتے ہیں یہ فرنڈز بسخشت کے پھر رہی ہیں فرنڈز یہ ایک چھوٹا سا ہے ایک زو سا ہے پرائیویٹ زو یہ ایک بوتش بوتش یہ بھی ایک بچہ گول کیا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ کالا سا ہے ٹیڈیوں میں سے نکلاوا ہے یہ یہاں پہ یہ موٹیوں والی مادی ہے وہ ایک گھرڑ والا ہے یہ دیکھیں فرنڈز خود ہی چھتری چھتری پہ بیٹھتے ہیں خوش ہوتے رہتے ہیں تو فرنڈز آپ بھائیوں کے مجھے برپور سپورٹ کی ضرورت ہے فرنڈز یہ دیکھیں میرے ڈکس کا ایک پی آ رہی ہے فرنڈز یہ دیکھیں ایک دوباس کبوتا رہی ہے نیوی والوں کا شوک کریں اس کا میں آپ کو ٹپ 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 دکھا یہ دیکھیں فرنڈز یہ دیکھیں فرنڈز شوک کریں ویڈیو پسند ہے لائک شیئر کمنڈ اور سبسکرائب کیجئے گا فرنڈز ایک وہ سامنے کبوتا بیٹھا ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈز فرنڈز واہ کریں بس بہت جل میں کیمرہ لے لوں کیونکہ بھائیوں کو شوک اچھے شوک کرائے کریں گے یہ ایسا کہ آپ کافی بھائیوں کو بتاؤں میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں نے کبوتا سیل کرنے میں نے اس میں کچھ کبوتا نکالے سے اب تو بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں یہاں پہ سیٹنگ میرا کرانی تھی کچھ جال شال کی اندر میرے جوڑو والے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ خود ہی جوڑا لگ گیا ہے اور یہ دیکھیں فرنڈز یہ خود ہی مستیاں شستیاں کار رہے ہیں آگے بیچھے جیسے جیسے اپ ٹوڈیٹ ہوتی رہ گی میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا فرنڈز یہ دیکھیں یہ کبوتری ہے یہ شوک کریں گے یہ دیکھیں فرنڈز دیکھیں کبوتر یہ دیکھیں فرنڈز ویڈیو پسند آئے دیکھیں لائک شیئر اور سبسکرائی میری یوٹیوب چینل تھنکیو فور وچنگ میری یوٹیوب چینل تھنکیو اللہ حافظ